ہلو فرینڈ سواغت ایک بھائی پھر آپ کا ہمارے چینل محسان سٹار ڈس میں ہے اور فرینڈ آج کی سیوڈے میں ہم بات کریں گے انیس سو اکاسی سے لے کے انیس سو نوے کے درمیان ہر سال کی ٹاپ نمبر ون موی کلیکشن کے اردبار سے ان موویز کی ڈیٹیل آپ یورز کو پروائیڈ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ ان دس سالوں میں کون سا ایکٹر اپنی موویز کو کتنی بار نمبر ون کی پوزیشن پر لا پایا ہے اور یہی ہم ایکٹریس اور ڈائریکٹرز کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو میں ہم انیس سو چالیس سے لے کے انیس سو نوے تک یعنی ان اکاون سالوں میں کون سا ایکٹر کتنی بار اپنی موویز کے نمبر ون کی پوزیشن پر لایا ہے اور یہی چیز ڈائریکٹر اور ایکٹریس میں بھی ہم دونیں گے ویور اگر آپ نے ہماری پریویس ویڈیوز نہیں دیکھی تو انیس سو چالیس سے لے کے انیس سو اسی کے درمیان ہم نے ویڈیوز بنائی ہے جن میں ہم نے ہر دس سال کے ٹاپ نمبر ون موویز کی ڈیٹیل اور ایکٹر وائز ان کو ساٹ کیا ہے کہ کس ایکٹر کی موویز کتنی بار نمبر ون کی پوزیشن پر آئی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایکٹریس اور ڈائریکٹر کو بھی ہم نے ان میں انکلوڈ کیا ہے تو ایور آج کی اس ویڈیو میں جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ انیس سو اکاسی سے لے کے انیس سو نوے کے درمیان ان دس سالوں کی ٹاپ نمبر ون موویز کے بارے میں ہم بات کریں گے تو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش بھی آپ ویورز کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائک سے ہماری اصل لارننگ ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا تو چینلی ویڈیو شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کی ویڈیو تو ایور 1981 کی کلیکشن کے ادبار سے نمبر ون مووی تھی کرانتی اس ویڈیو پر ڈاریک کیا تھا منوچ کمار نے اور فلم کی لیڈکاس میں دلیپ کمار، منوچ کمار، شیشی کپور، ہیما مالنی، شدرو گنسینا شامل تھے اور یہ فلم 6 اپریل 1981 کو ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم نے انڈیا میں 10 کروڑ کے کلیکشن کر کے ایک بلوک بسٹر مووی ثابت ہوئی تھی اور سال 1981 کی نمبر ون مووی ثابت ہوئی تھی اور یہ ایک کمبیک تھا دلیپ کمار کا اور کمبیک میں بھی انہوں نے اپنی مووی کو اس سال کی نمبر ون مووی ثابت کیا 1982 کی کلیکشن کے ادبار سے نمبر ون مووی تھی ویڈھاتا اس فلم کو ڈاریک کیا تھا سبحاج گئین ہے فلم کی لیڈ گاس میں دلیپ کمار، شمی کپور، سنجیف کمار، سنجید اتھ شامل تھے اور یہ فلم 3 دسمبر 1982 کو ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم نے انڈیا میں 8 کروڑ کی کلیکشن کیا اور باکس آفیس پر ویڈھاتا ایک بلوک بسٹر مووی ثابت ہوئی تھی اور یہ بیک ٹو بیک دلیپ کمار کی دوسری مووی تھی جو کہ ان کی نمبر ون کی پوزیشن حاصل کر پائی تھی 1983 کو کلیکشن کے اتبار سے نمبر ون مووی تھی کلی اس فلم کو ڈاریک کیا تھا من موہن ڈسائی نے فلم کی لیڈ گاس میں آمیتہ بچین رشی کپور، شمی آنند، رتی ادمی ہوتری شامل تھے اور یہ فلم 2 دسمبر 1983 کو ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم نے انڈیا میں 9 کروڑ کے کلیکشن کی اور ایک بلوک بسٹر مووی ثابت ہوئی اور سال 1983 کی کلیکشن کے اتبار سے نمبر ون مووی رہی تھی اور ویور 1984 کی کلیکشن کے اتبار سے نمبر ون مووی تھی توفہ اس فلم کو ڈاریک کیا تھا کے رگویندرہ راو نے فلم کی لیڈ کاس میں جہتندر، جہا پرادہ، سری دیوی شامل تھے اور یہ فلم 3 اپریل 1984 کو ریلیز ہوئی تھی اور توفہ مووی نے انڈیا میں 4 کروڑ 50 لاکھ کے کلیکشن کیے اور ایک سپر ہیڈ فلم کا سٹیٹس حاصل کر پائی اور کلیکشن کے اتبار سے 1984 کی نمبر ون مووی ثابت ہوئی تھی اور ویور اسی طرح 1985 کی کلیکشن کے اتبار سے نمبر ون مووی تھی رام تیری گھنگا ملی اس فلم کو ڈاریک کیا تھا راج کپور سر نے اور فلم کی لیڈ کاس میں راجیب کپور، مندہ کنی، دیوی آرانہ شامل تھے اور یہ فلم 16 اگس 1985 کو ریلیز ہوئی اور اس فلم نے انڈیا میں 9 کروڑ 50 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک آل ٹائم بلوگ بچر مووی ثابت ہوئی اور یہ ایک بار پھر ثابت کیا راج کپور سر نے کے ڈاریکٹرز میں ان کے لیول کا کوئی نہیں ہے اسی لیے تو راج کپور صاحب کو شوومین آف بولی ووڈ کہا جاتا تھا کہ ایک اور مووی ان کی ایدھا ڈاریکٹر نمبر ون کی پوزیشن پر رہی تھی 1986 کی کلیکشن کے اتبار سے نمبر ون مووی تھی کرما اس فلم کو ڈاریک کیا تھا سبحاج گئی نیو فلم کی ریڈ داس میں دلیپ کمار، نوردن، شری دیوی، جیکی شروب، انیل کپور پونم ڈیلون، نسیر الدین شاہ شامل تھے اور یہ فلم آٹھ آگس 1986 کو ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم نے انڈیا میں سات کروڑ کی کلیکشن کیا اور ایک سوپر ہٹ فلم کا سٹیٹس حاصل کر پائی اور سال 1986 کی کلیکشن کے اتبار سے نمبر ون مووی ثابت ہوئی تھی اور ایک بار پھر دلیپ کمار نے ثابت کیا کہ ایکٹنگ کے حوالے سے ان سے بہتر کوئی نہیں ہے 1987 میں بھی وہ ایک اور نمبر ون مووی لے کر بولیوڈ فلم انڈسٹری میں اپنی پہچان بنا رہے تھے 1987 کی کلیکشن کے اتبار سے نمبر ون مووی تھی حکومت اس فلم کو ڈاری کیا تھا انیل شرما نے اور فلم کی لیڈ گاس میں دھرمیندر، رتی اگمی ہوتری، شمی کپور اور سواپنا، پریم چوپڑا شامل تھے اور یہ فلم ستائیس مارچ 1987 کو ریلیز ہوئی اور اس فلم میں انڈیا میں 5 کروڑ 80 لاکھ کے کلیکشن کیے تھے اور باکس آفیس پر حکومت ایک سپر ہیڈ فلم قرار دی گئی اور یہ دھرمیندر کی نمبر ون پر آنے والی موویز میں ایک اور اضافہ ثابت ہوئی تھی اور ویور 1988 کی کلیکشن کے اتبار سے نمبر ون مووی تھی تیزا اس فلم کو ڈاری کیا تھا ان چندرہ نے فلم کی لیڈ کاس میں انیل کپور مادھوری ڈکشٹ انوپوم کے ارچانگی پانڈے شامل تھے اور یہ فلم 11 نومبر 1988 کو ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم نے انڈیا میں 8 کروڑ کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر ایک بلاک بسٹر مووی ثابت ہوئی اور کلیکشن کے اتبار سے 1988 کی نمبر ون مووی رہی تھی 1989 کی ٹاپ نمبر ون مووی تھی میں نے پیار کیا اس فلم کو ڈاری کیا تھا سورج آر بھڑ جا دیا نے فلم کی لیڈ کاس میں سلمان خان بھاگیا شری لکشمی کاند بیردی علوپنات شامل تھے اور یہ فلم 29 دسمبر 1989 کو ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم نے انڈیا میں 14 کروڑ کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر ایک آل ٹائم بلاک بسٹر مووی ثابت ہوئی تھی اور یہ سلمان خان کی ایزا ہیرو ڈیبیو مووی تھی اور ساتھ ہی ساتھ بھاگیا شری کی بھی یہ ڈیبیو مووی تھی اور ویور 1990 میں کلیکشن کے ادبار سے نمبر ون مووی رہی تھی دل اس فلم کو ڈاری کیا تھا اندر کمار نے اور فلم کی لیڈ کاس میں آمیر خان، مادوری ڈیشیٹ، سعید جعفری شامل تھے اور یہ فلم 22 جون 1990 کو ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم نے انڈیا میں 10 کروڑ کے کلیکشن کیا تھے اور باکس آفیس پر یہ ایک بلاک بسٹر مووی کرا دی گئی تھی اور یہ آمیر خان کی بھی بولیور فلم انڈیسٹری کی پہلی مووی تھی جو کہ نمبر ون کی پوزیشن حاصل کر پائی تھی اور ویور 1981 سے لے کے 1990 کے ان دس سالوں کے درمیان اگر دیکھا جائے تو نمبر ون پر ناتے ہیں دلیپ کمار سر ان دس سالوں میں ان کی تین موویز نمبر ون کی پوزیشن پر رہی سیکنڈ نمبر پر ہیں انیل کپور اور شمی کپور جن کی دو دو موویز نمبر ون کی پوزیشن پر آئی اور تھرڈ نمبر پر پندرہ ایسے ایکٹر ہیں جن کی ایک ایک موویز اس پیریڈ میں نمبر ون پر رہی جن میں سے آمیر خان، امیتہ بچن، چنگی پانڈے، دھرمیندر، جیگی شروف، جیتندر، منوچ کمار، نصیر الدین شاہ راجیب کپور، ریشی کپور، سلمان خان، سنجیدت، سنجیف کمار، ششی کپور اور شطرو گن سینہ شامل ہیں جن کی ایک ایک موویز اس پیریڈ میں نمبر ون کی پوزیشن پر رہی تھی ایکٹریس کی بات کریں تو انیس سو اکاسی سے لے کہ انیس سو نوے کے ان دس سالوں کے درمیان مادھوری، ڈکشیٹ، رتی اگنی، ہوتری اور سری دیوی دو دو موویز کے ساتھ نمبر ون پر رہی ہیں اور اس کے علاوہ بھاگی شریح، ہیما مالنی، جیاب رادہ، منداکنی، نوتن، پونم، ڈیلون اور شومہ آنن جن کی ایک ایک موویز اس پیریڈ میں نمبر ون کی پوزیشن پر رہی تھی اور frant ڈائریکٹرز کی بات کریں تو سبحاج گئی کہ اس پیریڈ میں دو موویز نمبر ون کی پوزیشن پر رہی ہیں یعنی انیس سو اکاسی سے لے کہ انیس سو نوے کے بیچ میں سبحاج گئی دو موویز کے ساتھ نمبر ون پر رہے اور اس کے علاوہ آٹھ ڈائریکٹر ہیں جو ایک ایک موویز نمبر ون کی پوزیشن پر لائے جن میں سے انیل شرما اندر کمار کے رگو اندر راو من مہنڈی سائی منوچ کمار این چندرہ راج کپور اور سورج آر بھڑ جا دیا جن کی ایک ایک مووی اس پیریڈ میں نمبر ون کی پوزیشن پر رہی ہے اور یہ اور اسی طرح انیس سو چالی سے لے کے انیس سو نوے تک ان اکاون سالوں کا جائزہ لیں تو نمبر ون پر آتے ہیں دلیو کمار سر جن کی نو موویز نمبر ون کی پوزیشن حاصل کر پائی ہیں ان اکاون سالوں میں دوسرے نمبر پر آمیتہ بچن سر جن کی چھے موویز نمبر ون کی پوزیشن پر رہی تیسرے نمبر پر راج کپور اور دھرمیندر سر ہیں جن کی پانچ پانچ موویز نمبر ون کی پوزیشن پر رہی چوتھے نمبر پر شیشی کپور اور منوچ کمار ہیں جن کی چار چار موویز نمبر ون کی پوزیشن پر رہی اور پانچ فے نمبر پر پانچ ایسے ایکٹر ہیں جن کی تین تین موویز نمبر ون کی پوزیشن پر رہی ہیں جن میں سے اشوک کمار راجندر کمار رشی کبور سنجیو کمار اور وینوت خنہ شامل ہیں نو ایسے ایکٹر ہیں جن کی دو دو موویز نمبر ون کی پوزیشن پر رہی ہے لسٹ آپ کے سامنے ہیں آپ نام پڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ 21 ایسے ایکٹر ہیں جن کی ایک ایک مووی نمبر ون کی پوزیشن پر رہی ہے سکرین پر آپ کو ان کی لسٹ نظر آ رہی ہوگی آپ ان کے نام بڑی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں نہیں تو آپ اسے پاوس کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اگر میں نام لینے جاؤں گا تو ویڈیو کی لینڈ کافی لبی ہو جائے گی اور ویور اسی طرح ایکٹریس کی بات کریں تو 1940 سے لے کے 1990 کے درمین ان ایک آنون سالوں میں نمبر ون کی پوزیشن ہولڈ کی ہے اب ہیما مالی نے جو پانچ موویز ان کی ایسی ہیں جو کہ نمبر ون کی پوزیشن پر رہی سیکنڈ نمبر پر ویجنتی مالا اور نرگز ددھ ہیں جن کی چار چار موویز نمبر ون کی پوزیشن پر رہی تیسرے نمبر پر ہیں نور جہاں جن کی تین موویز نمبر ون کی پوزیشن پر رہی چوتھے نمبر پر چودہ ایسی ایکٹریس ہیں جن کی دو دو موویز نمبر ون کی پوزیشن پر رہی اس کی لسٹ آپ کی سکرین پر دیکھ رہی ہے آپ اسے پاوس کر کے آسانی سے ان کے نام پڑھ سکتے ہیں اور اسی طرح بات کریں تو ایک فلم دیئے ہے تیس ایکٹریس نے اپنے کمپلیٹ کریئر میں جو کہ نمبر ون کی پوزیشن پر آئی ہے انہیں کاون سالوں میں اور ان تیس ایکٹریس کی بھی ناموں کی لسٹ سکرین پر آپ کو دکھ رہی ہوگی اگر ان سب کے میں نام لینے جاؤں گا تو ویڈیو کی لیند کافی لمبی ہو جائے گی تو اس لیے آپ اسے پاوس کر کے بڑی آسانی سے ان کے نام پڑھ سکتے ہیں اور ویور اسی طرح اگر ہم ڈاریکٹرز کی بات کریں تو انیس سو چالیس سے انیس سو نوے تک انہیں کاون سالوں میں راج کپور سر وہ واحد ڈاریکٹر ہیں جن کی چھے موویز نمبر ون کی پوزیشن پر رہی ہیں سیکنڈ نمبر پر ہیں من مہنڈی سائی منوز کمار محبوب خان جن کی تین تین موویز نمبر ون کی پوزیشن پر رہی اور تھرڈ نمبر پر ہے نن لال جسونت لال ریمیز سیگل ریمیز سی بی شوکت حسین ریزوی اور سواز گئی یہ پانچ ڈاریکٹر ہیں جن کی دو دو موویز نمبر ون کی پوزیشن پر رہی ہے تو اسی طرح چھبیس ایسے ڈاریکٹر ہیں جو کہ اس اکاون سالوں میں اپنی ایک ایک فیلم نمبر ون کی پوزیشن پر لے کے آپ آئے ہیں جن کے ناموں کے لئے اس وقت سکرین پر آپ لوگوں کو دکھ رہی ہوگی آپ بڑی آسانی سے ان کے نام یہاں پر پڑھ سکتے ہیں اور اگر نہ ہو تو اس ویڈیو کو پاؤس کر کے آپ ان کے نام پڑھ سکتے ہیں تو اگر اس طرح دیکھا جائے تو انیس سو چالی سے لے کے انیس سو نوے تک ان اکاون سالوں میں ایکٹرز میں نمبر ون پر ہیں دلیپ کمار جن کی نو دفع موویز نمبر ون کی پوزیشن پر آئی ہیں ایکٹرز میں ہیما مالی نمبر ون پر ہیں جن کی پانچ دفع موویز نمبر ون کی پوزیشن ہول کر پائی ہیں اور ڈاریکٹرز میں بات کرے تو راج کپور سر شوہ مین اور بولی ووڈ چھے دفعہ ایسا ڈاریکٹرز ان کی موویز نمبر ون کی پوزیشن پر رہی ہیں تو ایور نیکس ویڈیو میں ہم انیس سو اکاون سے لے کے سال دو ہزار تک کے درمیان ریلیس ٹاپ نمبر ون دس موویز کی لیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس پیریڈ میں کون سا ایکٹرز ڈاریکٹر اور ایکٹرز کی پوزیشن پر رہا ہے اور کمپلینٹ میں بھی جائزہ لیں گے کہ راج کپور ہیمہ مال نے اور گلیب کمار سر اپنی یہ پوزیشن پر قرار رکھ پاتے ہیں یا نہیں اس کے لئے آپ ہماری نیکس ویڈیو دیکھنا نہ بھولیے گا تو فرینڈ جاتے جاتے ایک بار پھر آپ سے کہتا چلوں کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل محسان سٹارڈس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ساتھ ہی اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پرس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ویورز کا بہت بہت شکریہ